جدھ کے میدان میں جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس سے اتر بھی ایک لڑائی لڑی جاتی ہے یہ ہوتی ہے میڈیا وار میڈیا وار یعنی کہ آپ میڈیا آپ کے فیور میں کتنا ہے اور اس سے جو ورلڈ اوپینین بنتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے اگر آپ اتحاس میں چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدام حسین کے خلاف امریکہ نے جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جو ایک سوسہ چلا تھا جو ایک پروپگنڈا کیا تھا کہ صدام حسین کے پاس عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے جس کے وجہ سے اس کے اوپر حملہ کیا جانا چاہیے نہیں تو وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اس وقت دنیا نے بھی یہ ایک اوپینین بنا لیا تھا کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن پچھلے بائیس دنوں سے جو حماس اور اسرائیل کے بیچ یدھ ہو رہا ہے اس یدھ میں ویسٹ کا جو میڈیا ہے اوپیلین بیلڈنگ میں بوری طرح سے ناکام ہوا ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کے بیدیش منتری انٹینی بلنکن تک نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ایک چینل ہے اس دنیا میں الرزیرہ جس نے ویسٹ دوارہ جو پروپگنڈا ہے اس پروپگنڈا کو دھوست کر دیتا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو غزہ میں جو یدھ چل رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ اس یدھ میں اوپینین بیلڈنگ کے معاملے میں ویسٹ سے لے کر کہ اسرائیل تک بری طرح پیچھڑ چکے ہیں اور نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ آسٹریلیا سے لے کر کہ کناڈا تک پورے یوروپن کلٹری سے لے کر کہ ساری دنیا میں جس طرح سے فلسطین کے لوگوں کے فیور میں ایک جن آندولن سا اوبر آیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ویسٹ یعنی پسچن کی لاخ پوشیسوں کے باوجود امریکہ اور یوروپ کے ساتھ ساتھ اسرائیل اپنے اوپینین بنانے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے الجیجیرہ ٹیلیویجن آج الجیجیرہ کے دورہ جس طرح سے خبریں پیش کی جا رہی ہیں اس سے پریشان ہو کر گئے یو ایس کے جو انٹینی بلنکن ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ انہوں نے قطر کے امیر کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ الجیجیرہ پہ دباؤ بنائیں کہ وہ غزہ کی ریپورٹنگ کو کم کریں اور اگر اس طرح کی باتوں کو آپ باریکی سے دیکھیں گے تو سائد آدھونک دنیا کے اتحاس میں جو لڑائیوں کا اتحاس رہا ہے اس میں پروپگنڈا وار جو ہوتا ہے اس پروپگنڈا وار میں پہلی بار پشمی دیس بری طرح سے پیچھ رہے ہیں یا یوں کہیے کہ ہار گئے ہیں آز حق کی بات ارشاد اللہ کے ساتھ میں ہم انہی مددوں پر جرچہ کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے الجیجیرہ چینل نے جس کی شروعات انیس سو چھیانوے میں ہوتی ہے اور قطر سے ہوتی ہے اور قطر نے اس چینل کو فنڈ کیا ہوا ہے اور اس سے پچھلے پچیس سالوں میں الجیجیرہ چینل نے جو اپنا آڈینس بنایا ہے اس کی تعداد تقریباً تیتالیس کروڑ ہے اور جس کے عربی اور انگریجی میں اس کے نیوز بروڈکاسٹ ہوتی ہے اور اگر آپ الجیجیرہ چینل کے یوٹیوب ٹویٹر جیسے سوسل میڈیا ہینڈل کو دیکھیں گے تو آپ کو آسچرج ہوگا کہ بھارت کا آج تک جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بلا چینل بتاتا ہے وہ بھی اس سے پیچھے ہے یا اس کے برابر ہی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ اس کے فالور کی سنکھیا کتنی ہے الجیجیرہ کے ٹویٹر پہ ایک کئیس دسملو دو پانچ ملین سبسکرائبر اور آج تک ٹریلیویجن چینل کا بھی جو سبسکرائبر ہے وہ ایک کئیس ملین تک ہے یہ ٹویٹر پہ لیکن الجیجیرہ انگلیس کو اگر جوڑ دیں تو جس کی تعداد جو ٹویٹر پہ جس کے فالور کی تعداد ہے وہ ساڑھے آٹھ ملین تک ہے تو اس کا مطلب ہیتا ہے کہ لگ بھگ تیس ملین فالورز ٹویٹر پہ ہیں اسی طرح اگر آپ یوٹیوب کو دیکھیں گے تو اٹھارہ ملین سبسکرائبر الجیجیرہ عربی کا ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ٹائمز آف انڈیا کے جو فالورز ہیں وہ یوٹیوب پہ چودہ ملین ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ الجیجیرہ نے پوری دنیا میں جو اپینین بلڈنگ کا کام کیا ہے وہ اتنا بڑے پیمانے پہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا ٹوڈے کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے بدیش منتری انٹرنی بلنگن نے قطر کے امیر سے باتچیت کی اور اس میں مدہستہ کرنے کی جو باتچیت ہوئی تھی اس باتچیت میں انہوں نے قطر کے امیر سے کہا کہ وہ الززیدہ کے اوپر دباؤ بنائیں کہ وہ غزہ کی ریپورٹنگ کو کم کریں انٹرنی بلنگن نے امریکہ میں جو یہودی لوبی ہے ان کے لوگوں سے باتچیت میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے قطر کے امیر کو اس بات کے لیے دباؤ بنایا ہے کہ وہ الززیدہ کے اوپر دباؤ بنائیں کہ وہ ریپورٹنگ کو کم کریں بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے اتحاس میں سنبھوتا یہ پہلا اثر ہے کہ کسی ویسٹرن کنٹری جو جس کے ہاتھ میں میڈیا کی پوری طاقت ہے ان طاقت کے باوجود وہ جو سی این این ہے یا نیوئرک ٹائم سے واسنگٹن پوسٹ ہے جو بڑے بڑے جو چینلز ہیں نیوز پیپرز ہیں ان سب کی طاقت کے باوجود امریکہ کو اور یہاں تک کہ بریٹین میں اگر آپ بی بی سی کو دیکھیں جو ورلڈ سرویس ہے جو دنیا کا سب سے بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے ان سب کی طاقت کے باوجود پوری پسچم کو اس بار یہ پہلا اثر ہے کہ انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ الززیرہ نے جس طرح سے اپینین بیلڈنگ کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے پکچ میں ایک انٹرنیشنل اپینین ملا ہے اور اس اپینین بیلڈنگ کے معاملے میں بری طرح سے ویسٹ ناگام رہا ہے تو پھر آخر اس کا انظام کیا ہوا ہے اس پہ بھی گور کرنے کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے جو سنچار منتری ہیں سلیمہ کرہی نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ کہا ہے کہ الززیرہ نے جس طرح سے ہماس کے پکچ میں جو ایک اپینین بنانے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل کی چھوی کو دھومل کرنے کی کوشش کی ہے اس سے اسرائیل کی سینیکوں کے اوپر زوکھم کافی بڑھ گیا ہے اب آپ اس پورے پرکرن کو اسرائیل کے اس آکرون سے جوڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے الززیرہ کے غزہ میں جو بیورو چیف ہیں جو وہاں پہ رہ کر کے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور غزہ کی ایسی ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان کی وجہ سے کہ ان سے ناراض اسرائیل نے الززیرہ کے عربی بیورو کے جو بیورو چیف ہیں وائل دہدو جو وہاں کے بیورو پر مکھ ہیں ان کے گھر پہ ٹارگیٹڈ اٹیک کیا گیا جس میں ان کی بی بی ان کا بیٹا ان کی بیٹی تمام لوگوں کی موت ہو گئی تو اس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کس طرح سے الززیرہ چینل سے پرباوی تھے اور ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کہ انہوں نے غزہ میں حماس کے اوپر آکرمن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنا دشمن مانتا ہے الززیرہ کے پترکاروں کو دشمن مانتا ہے اور ان کے گھر پہ سیدھا اٹیک کیا جاتا ہے جس میں ان کے پریوار کے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھلے ہی اسرائیل ایک مہا شکتی ہے اسرائیل نے غزہ کو بلکل ملوے کے ڈھیر میں بدل دیا ہو لیکن جہاں تک اوپینین بیلڈنگ کی بات ہے اوپینین بیلڈنگ کے ماملے میں جس طرح سے اسرائیل کے خلاف ایک محول بنا ہے پوری دنیا میں بھلے ہی پوری دنیا کے طاقتور دیش کے سرکاریں امریکہ کی سرکار ہو یا بریٹن کی سرکار ہو فرانس کی سرکار ہو کنیڈا ہو اسٹریلیا ہو ان تمام دیشوں کی سرکاریں بھلے ہی اسرائیل کے پکش میں کھڑی ہو لیکن وہاں کی جنتہ جس طرح سے اسرائیل کی اور معصوم لوگوں کی جانے لے رہا ہے اس کی حقیقت کو الرزیرہ نے دکھا کر کے ایک محول بنایا ہے کہ دنیا کی جنتہ فلسطین کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہے بھلے ہی دنیا کی سرکاریں امریکہ سے لے کر کے بریٹن تک یہ اسرائیل کے ساتھ ہو